سر تینکی سر تینکی سر تینکی سر تینکی سر تینک سر تینکی ہونرہی مینس نے جو پٹرول میں تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے میں کل کی بات کر رہا ہوں محترم آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے شبلی صاحب آپ لوگ کیوں انٹریفیر کرتے ہیں 299 روپے چوڑے ان کو جو تقریح کرتے ہیں آپ نا کر رہے ہیں دراصل آپ لوگ دو سو نو روپے چیاسی پیسے پیٹرول کی قیمت اور تیس روپے ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر اضافہ دو سو چار روپے پندرہ پیسے ڈیزل کی قیمت بجلی کی قیمت میں پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں ایک ہفتے میں دو بار اضافہ کیا گیا اور ساٹھ روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا بجلی کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں ہفتے کے اندر دو دفعہ اضافہ کیا گیا اور دس روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا سولہ روپے اکانوے پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر بجلی کی قیمت چوبیس روپے بہاسی پیسے فی یونٹ ہیں وہ بنیادی ٹیرف ہو گیا کوکنگ آئل دو سو تیرہ روپے فی کلو اضافہ گی دو سو آٹھ روپے فی کلو اضافہ اور کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت پاکستان کی تاریخ کا کئی سالوں کا سب سے بلند شرع پہ ہیں مسٹر چیرمنٹ یہ پیٹرول بم ڈیزل بم اور بجلی کا بم اور مہنگائی کا بم یہ عوام کے ساتھ ظلم ہیں بے رحمی ہے سنگدیلی ہے معاشی دیشت کردی ہے معاشی قتلیام ہے اور اس موجودہ پیڈیم حکومت کی اس عوام دشمنٹ پالیسی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں مسٹر چیرمنٹ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس ظہر کانے کے لئے پیسے نہیں ہیں کاش صرف ظہر کانے کے پیسے ان کو مل جائیں تو عوام کو ان سے نجاب مل جائیں مسٹر چیرمنٹ مسٹر چیرمنٹ مسٹر چیرمنٹ ظہر کانے کے پیسے تو نہیں ہیں لیکن بیرونی ملک دورے ہو رہے ہیں ظہر کانے کے پیسے کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن ایک درجن اخبارات میں آدھے سفے کے اشتہارات دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اخبارات میں ذاتی تشہیر کے اشتہارات دے رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے میسٹر چیرمن وزیراعظم کہتے تھے کہ اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی اور ارزانی نہیں لایا تو میں کپڑے بیچوں گا میں وزیراعظم سے کہتا ہوں وزیراعظم صاحب اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پائے گی لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے روچیں گے میسٹر چیرمن بجلی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں چار سوہ شاہ کی قیمتیں اس سے جڑی ہوئے ہیں جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک سیلاوے اور مہنگائی کا ایک توفان ہے اور عوام جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں انہوں نے ملکی خودمختاری کو آئی میٹ کے پاس گھری رکھ دیا یہ آئی میٹ کے حکامات تھے آئی میٹ کے حکامات کی وجہ سے انہوں نے سب سڑیز ختم کی ہے آئی میٹ کے پاس پاکستان کی آزادی کو گھری رکھ دیا آج آئی میٹ کے پاکستان کے عوام کو وہ نچھوڑ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر مہنگائی کا بجلی کا پیٹرول اور ڈیزل کے اس کے بم جو ہیں وہ گرا رہے ہیں میسٹر چیرمن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہیں وہ اپنے مرات ختم نہیں کر رہی اپنے پروٹیکول کلچر ختم نہیں کر رہی کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر رہی ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف ہمارے ججز ہمارے جرنیل ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز ہمارے سینیٹرز ہمارے حکومتی وزارہ خواب و سوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں پڑے پیمانے پر مفت بیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری خزانے سے قوم کے پیسے سے وہ آیاشیاں کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ قوم کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں قوم کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں سارا صاحب کی تقریر سنیں مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں تو یہ جو الیٹ طبقہ ہے یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے ان کے اوپر بھی بوجھ ڈال رہے ہیں مسٹر چیرمن یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں حکومت اگر حکومت کے اندر اگر انقلابیت ہے حکومت کے اندر اگر حلاس ہے عوام کے ساتھ تو چھے ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائے لوگ پیدل دفاتے رہے ہیں لوگ سیکلوں کے اوپر دفاتے رہے ہیں اور کوئی جرنل کوئی جج کوئی پارلیمنٹیرین کوئی وزیر وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری پیٹرول کو استعمال نہ کریں مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن پلیز میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ماہ الخراب نہ کریں مسٹر چیرمن میں حکومت سے کہتا ہوں میں اس حکومت سے کہتا ہوں پیڈیم کی حکومت سے کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہیں ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہیں یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کا بین بجا دیا ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیوں حکومت لی کیوں حکومت لی آپ نے اور آپ دیزل اور آپ اس کو سستا نہیں کر سکتے آپ نے انگائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگ رہ لے آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے اس لئے مسٹر چیرمن آپ اس سے کام نہیں چلے گا بہانوں سے کام نہیں چلے گا قوم غصہ میں ہے قوم کے آنکھوں میں خون تر آیا ہے ایک طرف یہ اشرافیوں کے وزراء کے عیاشیاں دیکھ رہے ہیں پروٹوکول کلچر دیکھ رہے ہیں بیرونی دورت دیکھ رہے ہیں ایک ایک سفر کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں دوسری طرف بجھلی نہیں ہے پیٹرولر ویزل کی وجہ سے اہماری کے دفون ہے عوام خیز و غزب کا شکار ہے ڈروس دن سے ڈروس دن سے جب یہ بھوکے جب یہ ننگے جب یہ مہنگائی کے مارے عوام تمہارے محلات کا روح کریں گے تمہیں محلات کے اندر بنا نہیں دے گا سر تیکیو سر تیکیو سر عنریبیل منسٹر فائنال منسٹر آف اسٹیٹ